راول پنٹی کے تھانہ رواد کے پولس اہلکار نے لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا متاثرہ لڑکی نے درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ پولس اہلکار راجہ سعید گھر کا دروازہ توڑ کر زبردستی داخل ہوا اور مجھے اقواہ کر کے لے گیا اس کے ساتھ تین مرتبہ زیادتی کی اور نازیبہ ویڈیوز بھی بنائے مجھے کہتا ہے کہ جب میں بلاؤں گا تب تم نے آنا ہوگا اور نہیں تو میں تمہیں پرچے بکرہ دے دوں گا تمہارے گربالوں پر کچھ سے میری ویڈیو تصویریں بھی بنائی ہیں کہ میں نیٹ پر دے دوں گا اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گربالوں کو تھا لوں گا اور پرچے بکرہ دوں گا اس طرح ہی دھمکے شمکیں لگائی ہیں اور مجھے یہ بتایا میں کدھر جاؤں کہاں سے میں اپنا انصاف مانگو کور مجھے دے گا انصاف مجھے اس بات کا انصاف شاہی ہے میں قریب گھر سے ہوں مجھے انصاف شاہی ہے مجھے بلکل یہ لاہور کی خاتون ہے اس کا نام نبیلہ ہے اور یہ کہنا ہے کہ پولیس میں جو حتانہ رواد پولیس کے اہلکارہ راجہ سے جو اس کے گھر میں داخل ہوا اور لاہور سے اس نے ہاتھر لائیا اور پتین بر زیادتی کا نشانہ بھی بنائی ہے اس کی ویڈیوز بھی بنائی اس نے سی پیو راول سے بھی رافتہ کیا کھلو کچھرے مدرخواد بھی دی لیکن اس کی محاپت شنگائی نہ ہو جس کے بعد اس نے عدالت سے مجھو کی رہا اور اپنے وکیل کے ذریعے جو ہم میڈیکل بھی کروائے ہیں جس میں اس کی وکیل کا ڈہانہ ہے کہ اس سے زیادتی ثابت ہے اس میڈیکل میں تاہم جو ہے اس سلسلے میں جو ہماری بات ہوئی ہے سی پیو راول پنی سے سی پیو راول پنی سے میں شہزاد مدین مخاہد نے کہا ہے کہ اس واقعے کو ان کو ان ہو چکا ہے ڈیس کی صدر کو اس واقع کی انکواری کے لیے جو کہا گیا ہے اور ڈیس کی صدر اس واقع کی انکواری کہہ رہے ہیں جب میں اور حقائق کی روشن میں مدین جو بھی اس میں اگر کون سلکار ہے جو انہوں نے ملوظت پائے گیا انہوں کے ساتھ کانونی کاروائی کا آغاز کر دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ارشاعت قریشی آپ کا